اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجودہ آپ تھا اکیس ستائیس سپٹیمبر دوہدار پندرہ کا احبال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضرہ اور ایسے ہفتے کا سب سے اہمیورد عیدالعظہ عید قربہ مختلف نام مختلف لوگوں کے جذبات احساسات اور اگر ہم دیکھیں کہ بینگے مسلم مذہب کا دین کا کیا فرمان ہے قربانی کا اور یہ قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہونی چاہیے اپنے نفس کی ہونے چاہیے نفسی امارہ کی ہونے چاہیے اپنے آپ پہ قابو بانا چاہیے اپنے جذبات پہ منفی جو سوچے ہیں ان پہ قابو بائیں گے ان کی قربانی دیں گے تو یہی قربانی اللہ کو منظور ہے کیونکہ حکم ہے کہ بات صبر کرو نماز کرو اور اللہ کی رابی قربانی دو تو قربانی کا جو حکم ہے وہ صرف جانوروں کی قربانی تک نہیں رہنا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس دن کو ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا امن کا دہوارہ بنا دے ہمارے ملک کو بہت زیادہ پرسکون کر دے اور ہمارے ملک دشمن جو ہیں دو اناثر جو ہیں ان کی جو ہے لکافٹیں ان کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا دے اپنا اور اپنے عزیز وقارت پر خیال رکھئے گا بہت زیادہ خیال کیجئے گا ان لوگوں کا جو ڈیزرب کرتے ہیں اس عید پر جن کو آپ عید مبالک کہہ سکتے ہیں تو ہماری اس طرف سے آپ سب کو عید مبالک بات کرتے ہیں موجودہ ہفتے کے پہلے عیسی کی اور عیسی کی ابتدا کریں گے برچ حمل سے ایریز موجودہ ہفتے کا حمومی جائے گا آپ کا حاکم سار امریک یکم تب پچیس سپٹمبر زائی چاہ کے پانچ میں گناہ میں رہتے ہوئے آپ کو اولاد کی طرف سے راہت اور ہی نامی اس کی مهمہ حصہ لینے میں فائدہ مند آپ کے لئے یہ ہفتہ بنا سکتا ہے چونکہ زورہ آپ سے ساتھ ہوگا اس وجہ سے آپ کی جو عشق و محبت کے امور ہیں یا پیار محبت کے معاملات ہیں وہ خاصے تہمیت کے حامل رہیں گے مجھتری چونکہ آپ کے زائی چاہ کے چھٹے گھر میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کے ملازمتی ذمہ داری میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ملازمت کے جو خانہ افراد ہیں ان کو حضب منشاہ ملازمت کا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے چھپیس اور ستائیس سپٹمبر کو مریخ زہل تربی کے وجہ سے آپ کو جلدوازی سے قطن کام نہیں لینا ہے اپنی جذبار پر قابو رکھنا ہے کیونکہ اس دوران خامخواہ کے مسائل سر اٹھا سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو کون میں خامخواہ کس طرح کے معاملات آئیں گے تو اس لئے ان کا صدیباب کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مطعمل مزاج ہونا پڑے گا تحمل مزاجی سے کام لینا پڑے گا یعنی اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا موجود ہوتے کا تفصیل ہی جائے دا اکیس سپٹمبر کو دو سے حباب کی وجہ سے پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے لیکن آپ کی صحت ماشاءاللہ بہتر رہے گی بائیس سپٹمبر کو ہمسائے کا تامنہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن کاروباری مور میں کچھ تھوڑا سا مشکل آسکتی ہے پرابلن بیدا ہو سکتی ہے تیئیس سپٹمبر کو کوئی نیا کام شروع نہیں کیجئے گا بہتر نہیں ہے تھوڑا رکھ کے اچھے وقت میں انتظار کر لیجئے گا چوبیس سپٹمبر کو آپ غصے میں ہو سکتے ہیں آپ کی جذبات زیادہ غصیلیں ہوں گے کیونکہ آپ کی سوچ تھوڑا محدود ہو سکتی ہے فوکس کریں گے آپ کچھ چیزوں پر اور اس سے باہر نہیں نکلیں گے اب جب آپ سارے سنیویوں کو نہیں دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے لئے معاملات گڑھ بڑھ ہو سکتی ہیں پچیس سپٹمبر کو سفر کے مواقع پیش آ سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا نصیب جعوری کر سکتا ہے اور دبیش شدہ مسائل جو ہیں وہ یقیناً حل بھی ہو سکیں گے چوبیس سپٹمبر کو کچھ غلط سامیاں دور ہو سکتی ہیں جو کہ باہمی سوشل یا اس طرح کے معاملات میں آپ کے سامنے ہوگی ستائیس سپٹمبر کو آپ کا کاروبار جو ہے وہ سطح اکتیار کر سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن خاصی مستحقم ہو سکتی ہیں موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامل دیت کوئی نہیں ہے لیکن موجودہ ہفتے میں معمول سے بڑھ کے آپ کے لئے جو اجتیار طلب دینے وہ چوبیس اور چھبیس سپٹمبر کے سامنے ہو سکتے ہیں برج سور موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم تارہ زورہ سات تا تیس سپٹمبر زائچہ کے چوتھے گرمی مستقیم حالت میں موجود ہوگا جس کے وجہ سے درپیش مسائل اور مشکلات کو عل کرنے کے لئے آپ کو مصبت اور مستحق حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پیش آ سکتے ہیں یعنی ڈپلمیٹک وی آپ کا ہونا چاہیے جس کے وجہ سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا پائیں گے اور مشتری چکے آپ کے زائچہ کے پانچ وگرمی موجود ہوگا جس کے وجہ سے محبت کا اظہار کرنا اور پیار محبت کے معاملات کو آگے بڑھانا آپ کے لئے خاصہ آسان ہوگا انہمیں اس کی موئی اپرائز بھونے بھی اقصال لیں گے تو یقیناً اس میں آپ کو کامیار بھی مل سکتی ہیں اس کے ساتھ ستیس اور چوبیس سپٹمبر کو زورہ یورنیس تسلیس کے وجہ سے آپ کے لئے اپنے منفرد خیالات کا اظہار کرنا خاصہ بہتر ہوگا آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا آپ کے ذاتی حسیت تو شخصیت کافی گروہ کر سکتی ہیں سامنے نمائی طور پر آپ اظہار کر سکیں گے بہت ساری چیزوں کا کیونکہ آپ کی ذہنی اور تقلیقی سلائٹیں بھی خاصی روچ پر ہوں گے موجود آفتے کا تفصیل اجائزہ 21 سپٹمبر کو آپ کی جذبات جو ہیں ان میں دوستی کا رنگ نمائی رہے گا جس کے وجہ سے دوسروں کے لئے بہترک کرنے کا یا جذبہ یا سخاوت کا جذبہ جس کو کہیں گے وہ خاصا آپ کے حاوی رہے گا 22 سپٹمبر کو آپ کے کام میں پیدا ہونے والی جو خوبصورتی ہے آپ کی پروپارمنس کو سرہا جائے گا 23 سپٹمبر کو آپ دماغ سے زیادہ دل کے فیصلوں پر عمل کر سکیں گے تو اس لئے بی کیرفل دونوں کو ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کے معاملات میں ذرا اکل پاس بانا ہے تو زیادہ اچھا رہتا ہے 24 سپٹمبر کو آپ کے اشرافتی کام اشرافتی معاملات ہیں وہ خاصے منافع بخش ثابت ہوں گے 25 سپٹمبر کو ملازم پیش آفرات جو ہیں ان کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جبکہ 24 سپٹمبر کو آپ بلا وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں 27 سپٹمبر کو آپ کے سماجی امور خاصے بہترخور سکتے ہیں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 21-23 اور 25 سپٹمبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ موجود آفتے میں معمول سے بڑھ کے آپ کے لئے کوئی نہیں برج جوزہ جمنا ہے موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکم سالہ 18-30 سپٹمبر زائچہ کے پانچوگر میں موجود ہوگا لیکن رجعت کی حالت میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی اپنی اولاد سے بات چیز جو ہے وہ ذرا کم ہو سکتی ہے یا منقطع ہونے کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سوشل پرابلمز ہیں وہ بھی گروہ کر سکتے ہیں اور رومانوی امورتو خاصے سنسٹیو رہیں گے پیار محبت کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ کیئر فر رہنا ہوگا مشتری جو ہے آپ کے بدلرد میں موجود ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو زمین و جائدار کا جو ہے وہ بزنس کرنا کاروبار کرنا یا لینٹن کرنا فائدہ میں ثابت ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی حصیت کے مطابق کوئی پرسنل کرنیس کے اندازاتی سواری بھی خرید سکیں گے پچیس اور چھبیس سپٹیمبر کو اتارت پلوٹوں تربیہ کی وجہ سے بلا وجہ سے دوسروں کے ساتھ بحث و تقرار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے بلا وجہ سے آپ پوسے میں آ سکتے ہیں کسی بات پر بھی اسٹینڈ کر جائیں تو وہ مشکل ہو جائے گی اس دوران آپ کو اجلت پسند دیئے یعنی اپنی جلدوازی پر قابو بانا ہوگا اور دوسروں پر اگر آپ نے گروسہ کیا اس حالت میں تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا نقصان دے ثابت ہوگا اور یقیناً اس میں آپ کو بات مبشتہ بھی لاحق ہو سکتا ہے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے دا اکیس سپٹیمبر کو آپ کے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے کل پریشانی جس کے وجہ سے پریشانی ہوگی یا آپ کے کام میں رکاوٹ آنے کے وجہ سے آپ زیادہ جو ہیں وہ تو تھوڑا فلیر اپ ہوں گے تو جب بندہ فلیر اپ ہوتا تو مسائل بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتی بائیس سپٹیمبر کو آپ کے باہمی تعلقات جو ہیں ان میں کشید کی آسکتی ہے تیس کو مستقلی مزاجی کی کمی محسوس کریں گے کیونکہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بار بار درہ یعنی ریپلڈی چینج ہوتے چلے جائیں گے چوبیس سپٹیمبر کو آپ کے سوچ میں پخت گیا آئے گی جس کے وجہ سے آپ اپنے معاملات کو بہت زیادہ جو ہے وہ انیلائز کریں گے چیک کریں گے دیکھیں گے کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے اور سنجیدہ وہ پر خاص سے تحمل سے سکون سے گفتگو کر کے دوسروں کو قائل کر سکیں گے پچیس سپٹیمبر کو سیہ سے متعلقہ معاملات پر جو تھوڑا توجہ دینا ہوگی آپ کو چھویس کو معاملات سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے ستائیس سپٹیمبر کو بہن بھائیں اور اس سے ذرا سے ساتھ آپ کے طلبات خاص سے مستحق ہو سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سعادہ اثرات کا عام دنی 24 سپٹیمبر جبکہ منفی اثرات کا عام دنیا اقتیار طلب دنیوں کو پچیس اور چھبیس سپٹیمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا پہلا حصہ اقتدام سیر ہوا موسیقی